اسلام علیکم ناظرین اکرامی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی جوائن پیف ایز ای سپورٹ مین اینڈ انسیٹیوٹر دوزہ چوبیس اونلین ریجسٹریشن پیف سٹین پر کیا ہے پیف سٹین پر ہے پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس میں ڈیلی جنرل نیوز پیپر پر جوبز آئی ہیں اس میں پی ایف اینڈ ڈی آئی کی جوبز ہے فی میل میڈیٹل ایسسٹنٹ کی جوبز ہے سپورٹ مین کی جوبز ہے اور ایڈوکیشن انسیٹیوٹر کی جوبز ہے یہ آپ نے تھرو اونلین اپلائی کر لینا ہے اس میں آل اوور پاکستان والے اپلائی کر سکتے ہیں جو آئین پاکستان ائر فورس پیپ میں جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستان ہے اس میں ایڈوکیشن ایسسٹنٹ پی ایف اینڈ ڈی آئی میڈیٹل فی میل میڈیٹل ایسسٹنٹ اور سپورٹ مین کی جوبز ہے اس کی ویب سائٹ ہے www.joinpef.gov.pt یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ہی جوبز ہے اس میں آپ نے اونلین اپلیکیشن فارم سمیٹ کرنا ہے پاکستان ائر فورس پیپ جوب کی لیٹس ترین اڈوائزمنٹ یہ 28 اپریل 2024 کو آئی ہے اس میں آل اور پاکستان والے ای ایس فیٹا والے گلتل بلتستان والے اور ازار کشمیر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں مینٹ آل اور پاکستان والے ہی اپس میں آل اور پاکستان والے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوٹیشن جو اس کی ریکوائر ہے وہ بیچڈ ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایمیسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ماسٹر ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سب سے مین بات یہ ہے میٹریٹ ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پاس بھی پیپ میں اپلائی کر سکتا ہے اس کی لاس دیٹ ہے پانچ مئی دو ہزار چوبیس اس میں ملٹیپل وکنسیز آئی ہوئی ہیں اس کی کمپنی کا نام ہے پاکستان ائر فورس تیف اگرس ہے پاکستان ائر فورس ریکوئرمنٹ سینٹر لہور اس میں جو وکنسیز آئی ہے سپورٹمنٹ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹر فی میل میڈیٹر اسسٹنگ پی ایف اینڈ ڈی آئی اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان میلٹری اکیڈمی پی ایم اس کے ریلیٹی جو جوبز ہے پاکستان میلٹری اکیڈمی پی ایم میں لون کورس دوزار چوبیس جوبز ہے یہ اس کے ریلیٹی جو ہے یہ بھی اس میں بھی آل اور پاکستان والے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایم میں لون کورس میں اس کی لاسٹ ڈیٹ تقریبن پچیس یا پندرہ مہی ہوگی جو پاتستانی یوتھ ہیں یہ پیپ ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر جوبز پیپ پی ایپ اینڈی آئی جوبز اور پیپ پی میل میڈیکل جوبز اور جوائن پیپ ایز ایسپورٹ مین اور پیپ فرمیٹر بیس جوبز ہیں سب سے پہلے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر کا ہم کرائیٹیریا دیکھیں گے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر میں صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں نیشنیلٹی انکی ہو پاکستان سکیزن پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو اس کی ایج جو ہونی چاہیے ہو بائیس سے اٹھائیس سال تک ہونی چاہیے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 163 to 188 سینٹی میٹر کے درمیان ہونی چاہیے اس کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بی ایس سو فوریر کا یا بی ایس سی فوریر کی ہو ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر کی ایس کے نیچے آجاتی ہے جوائن پیپ پی ایف اینڈ ڈی آئی کی جو بس اس میں صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اور میل بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو انمیریج ہو اس میں جو ایج ہے وہ سولہ ایئر ایج ہے ساجے سولہ سے لیٹر سولہ سال سے لیٹر بائیس سال تک کے جو ہے میل انمیریج میل وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہائٹ ہے وان سیونٹی ایج سینٹی میٹر سے لیٹر وان ایٹی ایج سینٹی میٹر اس میں جو ٹوالی فائیڈ ہے وہ میٹریک والے ویڈ سسٹی پرسنٹ ماس سات پرسنٹ ماس ہو ٹوٹل میٹریک میں اس کے علاوہ پنتالیس پرسنٹ ماس ہو فزیسٹ میسٹری اور میتھا میٹریک میں اور جبکہ پجاس پرسنٹ ماس ہونے چاہیے انگلیج میں صرف وہ میٹریک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیے پہ سپورٹ مین سپورٹ مین میں اس طرح میل اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایج ہے پندرہ سال سسس منٹ سے لیٹر بیس سال تک اس کی جو ہائٹ ہے ایس سو وان سسٹی تھری ٹو وان ایٹی ایس سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور اس میں میٹریک کے نمبر سات پرسنٹ ہونا چاہیے اور لیٹرس جو انگلیج میں سے وہ سنتالی پرسنٹ ہونا لازمی ہے اس کے بعد آئیے تھا فیمیل میڈیٹر اسسٹنٹ فیمیل میڈیٹر اسسٹنٹ میں اس میں فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں وہ بھی انمیریڈ اس کی ایج ہے سولہ سال سے لیٹر بائی سال تک ہائٹ ہے ایس سنتالی سینٹی میٹر ٹو ایس سو اٹھاسی سینٹی میٹر کوالیفیکیشن اس کی ہے میٹریک وید سسٹی پرسنٹ ماس ایٹ لاسٹ ساچ پرسنٹ ان بائیو تیتی پرسنٹ فجیس اور فجیس اور سکمیسٹی میں تیتی پرسنٹ اور انگلیج میں پنتالی بائیو میں بھی سрچ پرسنٹ ہونا چاہیے اور ٹوٹل بھی سارچ پرسنٹ ہونا چاہیے جو پیف ایڈکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جو ارئے کروائرمنٹ کرتا ہے میٹھ فدیس اور انگلیج انسٹیٹیوٹر اس میں میٹھمیٹ ہیس کا انسٹیٹیوٹر چاہیے فدیس کا چاہیے اور انگلیج کا انسٹیٹیوٹر چاہیے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں جو اپلائی کرنا ہے وہ پاکستان ایئر فوس جو افیشل ویب سائٹ جوانپیپ.gov.tk سے کر لینا ہے جو تینڈی گیس اس میں اپلیکیشن فارورٹ کریں گے وہ آفٹر آن لین ریجسٹیشن کرتے لوڈ اپنی رول نمبر سلپ کر لیں گے پاکستان ائر پوسٹ میں جو جوبز آئی ہے وہ 29 اپریل 2024 سے سٹارٹ ہوگی اور اس کی کلوزن ڈیل پانچ مائی 2024 ہے میں اس کے 6 دنیں 6 سے 6 یا 7 دنیں اس میں اپلائی کر لینا ہے اور یہ پاکستان ائر پوسٹ کی سپورٹ مین ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر پیفرس دوائنمنٹیشن ہے پاکستان ائر پوسٹ میں باسیت ایڈوکیشن انسٹیٹوٹر پی ایف این ڈی آئی سپورٹ مین اور تھواتین میڈیکل ایسٹن کی شموریت احتیار کریں اور لائن ریجسٹریشن اس کی 29 اپریل کا پانچ مائی 2024 سٹارٹ ہوں گی ٹیسٹین کمپیوٹر لائز ہونے کی وجہ سے میزواروں تو کمپیوٹر کی بنیادی استعمال جاننا ضروری ہے وزید انفارمیشن اور ریجسٹر کے لیے ویب سائٹ پر ویڈر کریں www.joinpef.gov.pt اٹھائت چار اس کا ہے صبح آٹھ بجے سے لیٹس دوپہر دو بائٹے تیس من تک ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹر جو ہے یہ نویت پاکستانی مرد ہونا چاہیے یا پاکستانی خواتین بھی ہونی چاہیے وہ جو جو جس جس چیز میں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹر اس میں صرف میل اپلائی کر سکتا ہے اس کی عمر جو ہے بائیس کا اٹھائی سال ہے جو چیز تیس ستمبر دوزہ چوبیس تک آپ نے منشن کر لینی ہے پہنچ آپ نے تیس ستمبر تک کرنی ہے اگر آپ کی بائیس سال بنتی ہے تیس ستمبر تک یا اٹھائی سال سے اوپر جاتی ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے تیس اپریل تک اگر آپ ابھی بائیس سال کے نہیں ہے تیس اپریل تک بائیس سال تک ہو جائیں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو قد ہے وہ 163 سنٹی میٹر سے 188 سنٹی میٹر ہے اور اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے وہ آپ نے جو میتھا میٹھا میٹھا کے لیے چاہیے میتھا میٹھا 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 چاریئر ڈپلومہ بی ایسی فوریئر چاہیے یا ایم ایسی کم از کم چاہیے اور جی پی اے اس کا چاہیے 2.5 سیکنڈ ڈیوزن کے ساتھ پاس ہو نمبر دوسرے پر آجات ہے فزیس انسٹیٹوٹر فزیس کے لیے چاہیے فزیس میں فزیس کیا ہو یا بی ایسی فوریئر کی ہو اور ایم ایسی میں سے کم سے کم دو شرے 5 جی پی ہو یا اس کی سیکنڈ ڈیوزن ہو اور تیسرا آجاتا ہے انگلیش انسٹیٹوٹر انگلیش انسٹیٹوٹر میں انگلیش چاہیے فوریئر کی بی ایس فوریئر یا بی اے ایم اے فوریئر چاہیے اور اس کی بھی جی پی اے 2.5 یا سیکنڈ ڈیوزن کے ساتھ پاس ہو افتدائی رینک اور مدد کی ملازمت امید باروٹ کو تربیت افتدائی رینک جبکہ سال سرویس مکمل ہونے کے بعد اسسسٹن وائٹ افیسر کے رینک پر فائز کیا جائے جا اے سال تک یہ نیچے والے رینک ان کو تربیت افتدائی میں رکھا جائے جا اس کے بعد اس کو اسسسٹن وائٹ افیسر کر دیا جائے جا ریٹران میں چیف ٹیٹ رکھا جائے جا اس کا سلیشن کا طریقہ کر رہا ہے پہلے ریجسٹریشن ہو جی نمبر ٹو پر کمپیوٹر ٹیسٹ ہو جائے نمبر ٹری پر کمپیوٹر ٹیسٹ میں آتا ہے ذہانت، نصابی، انگریزی، فزیس، میت اور پرسنیلٹی ٹیسٹ نمبر ٹری میں آجاتا ہے سیشنز ٹیسٹ، افتدائی ٹیبی امداد، وائنہ اور انٹرویو جبکہ نمبر ٹور میں آجاتا ہے مہرک کی بنیاد پر مستخف امید واروتہ سٹیلوجیس ٹیسٹ اور جو پانچ ہوا نمبر ہے مہرک کی بنیاد پر مستخف امید واروتہ سلیشن سینٹر پر ایڈکوارٹر سلیشن ان بوک کا انٹرویو اور اس میں لاسٹ جو چھتا پوائنٹ ہے وہ فائنل مہرک کی بنیاد پر مستخف ایڈوکیشن انسٹیٹیٹر کو ٹریننگ کالیج آف ایسٹیوشن پی اے ایف پشاور بھیجا جائے گا پشاور میں دوبارہ طبی مہینہ مشہول ہائپا ٹائٹس بی اور سی کیا جائے گا جو مید بار مہینہ اور دوران ٹریننگ میڈیکل سرجری روجیسٹ جوابات کی بنا پر ناموز پائے جائے ان کو سروس سے ڈسچارٹ کیا جائے گا آجا یا تب پی اے ایف ڈی اینڈ ڈی آئی پی ایف ڈی آئی اس میں پاکستان مرد اپلائی کر سکتے ہیں س آجے 16 سال سے لیٹر بائی سال تک اپلائی کر سکتے ہیں تئی دسمبر دو ہزار چوبیس تک آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے س آجے 16 سال کہ ہو رہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج بائی سال اس ٹائم ہے تئی دسمبر دو ہزار چوبیس کو بائی سال نہیں ہو جی تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے اس میں جو ہائٹ اف 176 سے لے کر 188 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس میں جو نظر ہے وہ سس کے سس پوائنٹ ہونی چاہیے اور اس میں تعلیمی قبلیق جو ہے میٹے سینس کے ساتھ کم از کم ساٹھ پرسنٹ نمبر ہو فضیسٹ میسٹی اور یازی میں سے کم از کم پنتالی پرسنٹ کے ساتھ پاس کیا ہو اور انگریزی میں کم از کم ففٹی پرسنٹ ماس ہو سلیشن بوڈ اور انٹرویو سے پہلے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو جا جس میں ایک میل آپ نے آٹھ منٹ میں کلیر کرنا ہے بیس پوش اپ ہوں جے اور پندرہ ریش اپ ہوں جے اور پور چین اپ بھی ہوں جے اور ٹیسٹ جو ہے وہ کمانڈین ٹیسٹ لوڈ اینڈ کلیر وائسوں میں شامل ہوں جے فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہو جا آج یہ آجاتا ہے سپورٹ مین سپورٹ مین میں پاچیسٹار مرد اپلائی کر سکتے ہیں سیف جائے شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ سپورٹ مین میں عمر ہے وہ ساتھ جو پندرہ سال سے لیٹا بیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ جو پندرہ سال بھی اس ٹائم سے شروع ہوں گے تئیس دسمبر دوزہ چوبیس تک اور جو بیس سال ہے وہ بھی تئیس دسمبر دوزہ چوبیس تک ہی کاؤنٹ کر جائیں گے قد جو ایکس میں وہ بان سسٹی تھری کا بان ایٹی ای سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور اس میں جو ترلیمی قابلیت ہے میٹر سینس ویڈن سسٹی پرسینٹ ماس ہو جن امیدواروں نے زیلہی صوبائی قومی یا بینل اقوامی سطح پر کھیلنے میں نمائے کاری دی جن صدر حاصل کی ہو اس امیدواروں کو انڈریزی میں کم از کم سنتالی پرسینٹ نمبر کی وجہ ہے تیتی پرسینٹ نمبر بھی اہل ہوں گے جنہوں نے زیلہی صوبائی یا قومی یا بینل اقوامی سطح پر کھیلنے میں جانا چاہتے ہیں وہ سنتالی پرسینٹ انڈریزی میں سے لینا لازمی نہیں تیتی پرسینٹ والا بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے سپورٹ مین کی بنیادی برتی ہونے والی امیدوار سپورٹ جوٹی کے ساتھ ساتھ تریننگ ایورٹی سے بھی سر انجام دیں گے آجا یا تر میڈیکل ایسسٹنٹ فی میل میڈیکل ایسسٹنٹ میں صرف پاکستان پاکستانی فی میل اپلائی کریں گے خواتین اپلائی کریں گے وہ بھی گیر شادی شدہ ان کی ایسس سولہ سے بائیس سال ہونے چاہیے اور تری تی دسمبر دوزہ چوبیس تک پونٹ ہوں گی اس کی ہائٹ وان فورٹی سیون سینٹی میٹر سے لیٹر وان ایٹی ایٹ سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے اور انسی ترلیمی قابلیت ہونی چاہیے میٹر سینٹ کمسٹرم 60% مارس بائیولوجی میں بھی 60% مارس فزیس تکمسٹی میں کمسٹرم 30% مارس اور انگریزی میں کمسٹرم 45% مارس ہونے چاہیے دہی علاقہ جات خیبر پستو انٹھان فارتہ جلجت اور بلوچستان نمبر ایک پر آئے تو پاکستان ازار کشمیر کی منظور شدہ دیئے علاقہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹر سینٹ میں کمسٹرم 50% نمبر کے ساتھ اپنے علاقہ کے سپول سے پاس کیا ہے اور انگریزی میں کمسٹرم 33% نمبر ہو جبکہ نمبر دوسرے پر آجاتا ہے خیبر پستو انٹھان فارتہ جلجل بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدوارو نے اپنے علاقہ کے سپول میں سے کمسٹرم 40% ماس سے پاس کیا اور انگریزی میں 33% نمبر حاصل کی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے جبکہ بلوچستان کے تیسے نمبر پر آجاتا ہے بلوچستان کے صرف زلہ کوٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدوارو اپنے علاقہ کے سپول میں سے کمسٹرم 50% ماس سے اور انگریزی میں 40% نمبر حاصل کی ہے اس میں نوٹ آجیا ہے جو نوٹ ہے وہ پاکستان ایر فورس حاضر سرویس اور ریٹیر ملازم کے اپنے بچوں کے لئے سیکٹیف کے ڈسچارٹ یا ہماراں کوالیپائی کی جائنچ ویریفکیشن کے وقت اندراج کرائیں بعد میں اندراج نہیں ہو جا جب آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی ٹیم آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے ساتھ بعد میں وہ اندراج نہیں ہو جا جو بھی حاضر سرویس ہیں یا پھر ریٹیرمنٹ ملازم کے اپنے بچے ہیں دوزار اکٹی یا اس سے پہلے میٹر پاس کرنے والوں کو اصلی سند پیشنٹ کرنا لازمی ہو جی انٹرمیڈیٹ پاس امید باروں جن کے پاس میٹرٹ یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں سے کم از کم 40% نمبر ہے وہ برتے کیے جائیں گے تمام امید باروں کو بلائی عمر کی بلائی حد میں سے ایس سال کی روایت دی جائے گی معلوماتی کتاب کے افتدائی امتحان میں دستیاب ہو جا جنوری اور فروری دوزہ چوبیس میں ائرمنٹ کی برتیوں کے لیے ٹیسٹ دینے والے امید بار دوزہ چوبیس میں مرکت ہونے والے ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے جو جنوری فروری نے جنہوں نے ائرمنٹ میں اپلائی کیا ہے ٹیسٹ دینے والے اہلٹار ہے وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے سلیشنٹر سلیشنٹہ طریقہ کر رہے ہیں سب سے پہلے سلیشن سینٹر ذہانت نصابی امتحانی انگلیش پرزیس بیالوجی اور ریاضی مذہبین اور پرسنیلٹی کیسٹ اور انٹرویو کی افتدائی تھی بھی معینہ نمبر ٹو ہے افتدائی امتحان پاس کرنے کے بعد مہرک کی بنیاد پر محتخیب امید باروٹا سلیشن سینٹر انٹرویو نمبر تیس ہے مہرک کی بنیاد پر خواتین میڈیکل ایسسٹنٹ کو تربیہ چلیہ کو ہارٹ اور چراچی بیجا جائے گا ایرمین خواتین اور میڈیکل ایسسٹنٹ کو خواتین میڈیکل ایسسٹنٹ کو ہارٹ بیجا جائے گا ہیڈیٹ وارٹر کے مہرک کی بنیاد پر کیئے جے سلیشن کی تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے افتدائی طور پر منتقیب امید باروکو بائیکا کو ہارٹ اور چراچی میں دوبارہ تفصیلی طبی معاینہ بشمور ہیپا ٹائٹس بی سی کیا جائے گا جو امید بار اس طبی معاینے میں معاون اور دورانے کریننگ میڈیکل سرجر اور سٹالوجسٹ کی وجوہ کی بنا پر ناموز پائے جے ان کو ڈسچار کیا جائے گا نااہل اس میں کون کون سے نااہل ہیں درج ذائع قوانین کی خلاف ورزی کی مرتب امید باروں میں بحث ہو سلیشن کریننگ کے لئے آنے آہل نمبر ون پر پی اے اف پاکستان فیر فوس سے طبی یا نظمی ذوابت کی بنیاد پر ناموز قرار بجبار یہ امید بار نمبر دو پر جو امید بار ایک تی میں ہونے کی برتی میں ہونے والے امتحان میں تین مرتبہ شامل ہو چکے نمبر تین ایسے امید بار جنہوں نے اپنی سنت میں رد و بدل کیا ہو یا جلد معلومات فرام کی ہو نمبر چار اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت کی سیاد آفتہ نمبر پائیب ایک ہی انٹرویو کے لیے ایس سے زیادہ سینٹر پر ریجسٹریشن کروانے والے امید بار نمبر سیس کسی بھی سرکاری ملازمت سے بر طرف شدہ بطلب کسی بھی گورنمنٹ جوب سے نکال لے ہوئے آجے آجتا ہے مدت ملازمت تنکھا اور مرات اور دیگر سہولیات ترقی کے معامور نمبر ایک مدت ملازمت تنکھا اور ان کا پی اے ایف سے متوجہ پلیسی پیس اسپیسکر کے مطابق نمبر دوسرے پر آجتا ہے کھانا مخت کھانا اور رہائش نمبر تین ٹریننگ کے بعد شادی شدہ فراٹ اور رہائش پیپ کی متوجہ پلیسی کے تحت دی جائے جی نمبر پور پر آجتا ہے فیملی اور والدین کے لیے تیبیت سہولیت فری نمبر سیس پر آجتا ہے گروپ انسورنس ٹیم نمبر سیون پر آجتا ہے اندرونی ملت و برونی ملت اور سیز اور ایڈیٹیشن کے نامور مواقع نمبر ایک پر ریل انڈ ہوایی سفر میں تیس پرسنٹ رائت اور اس کے بعد آجتا ہے آلت تعلیم اداروں میں اپنے بچوں تعلیم کی خصوصاً کوٹا فرضیہ حال کی ادائیتے لیے روائیتی سفری سہولت پاچ فضائیہ میں رہاشی سکیموں کے ممبرشیپ امید کرتا ہوں اس ویڈیو یہ آپ کو بہت اچھی لگی ہو جی thank you so much for watching the ویڈیو ملتے انشاءاللہ بہت ہی جلد نیسٹ ویڈیو میں اپنا چیارت کیجئے جا ویڈیو لازمی شیئر کیجئے جا اللہ حافظ